ہیلو ایویرون تو آئیے آج بناتے ہیں یہ مونسون اس فیصل آلو پیاج کے بھجیے جس کے گھر پہ نہیں بنے ہیں تو وہ بھی آج ریسپی دیکھ کر جرور ٹرائے کریں تو آئیے دیکھتے ہیں کیسے بناتے ہیں اسے وہ بھی بہت ہی ایزی وے میں تو ویڈیو اچھا لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب جرور کریں تو سب سے پہلے میں نے انیون لیا ہے اور اسے ہم اچھے سے پی لوف کر لیں گے چاہے تو آپ پی لوف کر کے ایسے کاٹنے سے پہلے واش کر سکتے ہیں یا کٹ کر کے واش کر سکتے ہیں تو میں نے اس طریقے سے اس کو لمبا لمبا کاٹ لینا ہے یہ دیکھئے اسی طریقے سے ہم اس کو کاٹ لیں گے اگر آپ اس طریقے سے کاٹتے ہیں تو کھانے میں بھی اچھا لگتا ہے اور دیکھنے میں بھی ہمارے بھجیے اچھے لگتے ہیں تو میرے پاس انیون یہ جیادہ بڑا نہیں تھا تھوڑے میڈیم سائج کا تھا تو تھوڑے بڑے ہوتے ہیں تو اور اچھے لگتے ہیں دیکھنے میں تو میں نے سبھی انیونز کو کاٹ لیا ہے اور اسے ٹرانسفر کر لیا ہے ایک بڑے سے بول میں تو یہاں پر میں نے لیا ہے ایک پوٹیٹو اسو ہم اچھے سے پی لوف کر لیں گے اور لمبے لمبے سائزز میں کاٹ لیں گے دیکھئے اس طریقے سے کاٹنا ہے اگر آپ اس طریقے سے کاٹتے ہیں تھوڑا سا پتلہ جیادہ تھک نہیں نہ جیادہ ہی پتلہ آپ ایک دم میڈیم سائز میں کاٹیں گے تو بہت اچھے بھجیے بنیں گے ایک دم کرکرے یہ دیکھئے اسی تھکنس کے ساتھ ہم نے ان کو کاٹ لیا ہے تو ان کو بھی ٹرانسفر کر دوں گے میں اس پول میں تو یہ دیکھئے ابھی نیکسٹ ہم کاٹ کریں گے یہ دھنیا کورینڈر لیوز میرے پاس آج تھوڑا سا ہی تھا اور نہ ہی میرے پاس تھا آج منٹ یعنی کی پودینہ تو میں نے اسی کو کاٹ لیا ہے آپ چاہے تو دونوں ایڈر کر سکتے ہیں آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ بھی داؤٹ اس کے بھی بنا سکتے ہیں تب ہی بھی یہ اتنا ہی یمی لگتا ہے کھانے میں اس کے بعد میں کٹ لوں گی دو گرین چیلی یا آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ڈال سکتے ہیں میں بچوں کے لیے بھی بنا رہی ہوں تو میں تھوڑا سا کم ہی یوز کر رہی ہوں تو یہ میں نے دونوں کٹ کر لیا ہے ان کو بھی ٹرانسفر کر دوں گی میں اس بول میں تو یہاں پر لیا ہے میں نے یہ کورینڈر سیٹس یعنی کی دھنیا ثابت والا اور اسے ہلکا ہلکا سا ہم دردرہ سا توڑ لیں گے اور اسے بھی ٹرانسفر کر دیں گے ان سب چیزوں کے ساتھ اس کے بعد ایڈ کروں گی اس میں بیسن میں نے چار سے پانچ بڑے سپون اس میں ایڈ کر دیئے ہیں اس کے بعد ایڈ کروں گی ریڈ چیلی پاورڈر ساتھی میں ٹرمریک پاورڈر ہلی پاورڈر اور اس کے بعد ایڈ کر دوں گی اس میں سالٹ ایس پر ٹیسٹ آپ مسالوں کی کونٹیٹی کم جادہ کر سکتے ہیں تو میں نے ایڈ کر دیا ہے ساتھی میں ڈالا ہے اس میں چاٹ مسالہ ہاف ٹیبل سپون کے قریب ایڈ کیا ہے اور ان سارے جو ہمارے ڈرائے انگریڈینٹس ہیں وہ ہم ان سب کو مکس کر دیں گے دیکھیں اس طریقے سے تاکہ جو سارے مسالے ہیں اچھے سے مکس ہو جائیں بیسن کے ساتھ اور سب ہی کی اچھے سے کوٹنگ ہو جائے ہمارے انینٹ اور یہ جو پوٹیٹو ہم نے ایڈ کیا ہے اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ پروسیز میں تو میں نے اس میں ایڈ کیا ہے تھوڑا سا وارٹر وارٹر ون سے ٹو ٹیبل سپون کے قریب میں نے ڈالا ہے تاکہ اچھے سے مسالہ لپڑ جائے جیادہ نہیں ڈالنا ہے کیونکہ ہم نے نمک ایڈ کیا ہے ویسے بھی وہ پانی چھوڑ دے گا تو آپ ایسے کریں کہ تھوڑا سا مٹھی بن جائے اتنا ہی ایڈ کرنا ہے تو اب چلتے ہیں گیس کی طرف تو کڑھائی رکھ دیا ہے میں نے اس میں ایڈ کیا ہے یہاں پر تھوڑا سا مسٹرڈ اوئل اور ساتھ ہی میں ڈالا ہے ریفائنڈ اوئل یہ بلکل میں ایسے بنا رہی ہوں جیسے ہلوائی لوگ بناتے ہیں وہ سیم اسی طریقے سے مکس کر کے ڈالتے ہیں ایسے میں مسٹرڈ اوئل کا بنانا پریفر کرتی ہوں پر آج میں فرس ٹائم اس طریقے سے بنا کے دیکھ رہی ہوں تو بہت ہی یمی بنے تھے تو آپ بھی ایسے ٹرائے کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے ہم لیں گے ساری چیزوں کو اچھے سے کوٹ کر کے اور اسے ایک ایک کر کے ہم ڈال دیں گے تو یہاں جیسے ہی آئل گرم ہو اسی کے بعد ہمیں ہیڈ کرنا ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے پہلے فلیم کو ہم ہائی رکھیں گے پھر تھوڑا سا میڈیم کر دیں گے آپ کو لو فلیم پہ نہیں پکانا ہے بلکل بھی سٹارٹنگ میں نہیں تو پورا آئل پی جائیں گے یہ آلو اور آنین تو یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ کو ہائی فلیم پہ پکانا ہے اور اس کے بعد تھوڑا سا لو کر دیں گے اور انہیں الٹتے پلٹتے ہوئے اس طریقے سے بنا لیں گے یہ دیکھئے یہ تو سب ہی کو آتا ہے سیم پروسیز رہتا ہے تو میں نے تھوڑا سا اس کو سپیڈ میں دکھا دیا ہے تو یہاں پر یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ ہو گئے ہیں جو ہمارے یہ بھجیے ہیں تو اسے نکال لیں گے ہم بہت ہی کورکورے بنے ہیں اور ایک دم کھانے میں جبردست لگ رہے تھے تو آپ بھی اس طریقے سے اس ریسپی کو ٹرائے کر سکتے ہیں تو میں نے ایک ہی بیچ بنایا تھا تو اسی کو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ دیکھئے اسی طریقے سے آپ ٹرائے کریں اور آپ ان بھجیوں کی آواز سن سکتے ہیں کتنے یہ ایک دم کرنچی بنے ہیں بہت ہی امیزنگ لگ رہے تھے کھانے میں آپ اس ریسپی کو ایک بات جرور ٹرائے کریں اس مونسون میں چائے کے ساتھ انجوئے کیجئے اور ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو میں ملوں گی آپ سے ایک نئی ریسپی کے ساتھ تب تک آپ اسے انجوئے کیجئے اور ہاں ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں بائی بائی ایبریون